دیش کے بجٹ میں پچھلے ایک دشک میں تین گناہ وردی ہوئی ہے کیندر سرکار ایک رن نیتی کے تحت ارث ورستہ کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے یہ بات پورو کیندری راجو منطری مناکشی لیکی نے دھلمشالہ میں کہیں انہوں نے کہا کہ ورش دوہزار چودہ میں دیش کا بجٹ سولہ لاکھ کروڑ روپے کا تھا جبکہ دوہزار چوبیس میں یہ بڑھ کر اٹھالیس لاکھ کروڑ روپے کا ہو گیا ہے کہا کہ پورو یوپی سرکار کے مقابلے میں موڈی سرکار کی اور سے راجیوں کو ادھک اندان دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منطری نریندر موڈی نے سال دوہزار چودہ میں جو فاؤنڈیشن رکھی تھی اس کے تحت لگاتار دیش بہتری کیور پڑ رہا ہے دیش میں لگو دیوگوں پر جور دیا جا رہا ہے بی ایم موڈی نے پچھلے ایک دشک کے کارکال میں گریب کسان محلاؤں اور یواؤں کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ یواؤں کے پاس نگری تو ہوتی ہے لیکن کوشل نہیں ہوتا جس سے وہ روزگار سے ونچت رہ جاتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے نئے کوشل وکاس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ یہ کہنا کہ راجنیتی الگ ہے اور بجٹ الگ ہے ایسا نہیں ہوتا ایک بچار کو ہی لے کر آپ بجٹ بناتے ہیں اور دوہزار چودہ سے جب سے ہماری سرکار آئی کیندر میں تب سے ایک رنیتی کے تحت بجٹ کے اوپر یعنی دیش کی ارث ویوستہ کے اوپر ہم لوگ کاریرت رہے ہیں جس کے نتیجے بھی ہم سب کو دیکھنے کو ملے ہم فریجائل فائی یعنی اب گئے کب گئے کب ڈوبے کب نکلے اس ارث ویوستہ سے ہٹ کر آج دنیا کی پانچ بہترین ارث ویوستہوں میں شامل ہوئے ہیں تو یعنی بجٹ کے جو کارے ہیں جو دیش کی ارث نیتی کے کارے ہیں وہ ہم نے صحیح دشاں میں چلائے ہیں اور میں آپ کو ایک آکڑا دینا چاہتی ہوں اس آکڑے کے مطابق جو ہمارا بجٹ دوہزار تیرہ چودہ میں تھا چودہ میں وہ سولہ لاک کروڑ تھا آج وہ بجٹ جو ہے وہ بڑھ کر 48 لاکھ کروڑ ہو چکا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بجٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے اور انکوں سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنا بہترین طریقے سے بجٹ جو ہے وہ دیش کا بڑھا ہے اور ارث ویوستہ بہتر ہوئی ہے دوسری چیز آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پور وکال میں کیونکہ ہم آج ایک ہماشل ایک راجے کے روپے بات کر رہے ہیں تو پور وکال میں راجیوں کو ایک فائنانچل سٹیٹمنٹ جو ہے فائنانس کمیشن تیہ کرتا ہے کہ راجیوں کو کتنا کتنا دیا جائے گا تو بارہ تیرہ جو فائنانس کمیشن تھا تب تک راجیوں کے حصے میں ماتر پہلے 28% آتا تھا پھر اس کو بڑھا کر 32% کیا گیا لیکن جب سے موڈی جی پردھان منتری بنے کیونکہ وہ ایک مکھے منتری خود رہ چکے ہیں تو ان کو مکھے منتری کی تکلیف سمجھ آتی تھی اور انہوں نے اس کو بڑھا کر 42% کیا جو آج کی تاریخ میں آپ سب کے سامنے راجیوں کو جو بجٹ ملتا ہے وہ پہلے کے مطابق جو پہلے 28 پھر 32 اور اس کے بعد آج 42% ملتا ہے یعنی سیدھا اتنا اجافہ ہوا ہے ایک رکم بڑی 48 لاکھ کروڑ ہوا دوسرا اس کی پرسنٹیج بھی بڑی یعنی راجیوں کو پہلے کے مطابق آج کے سامنے میں ادھک پیسہ ادھک انودان کیندر دوارہ دیا جا رہا ہے اور اس انودان کو سمجھداری سے راجی اپنے شیطر میں خرچ کریں گے اس امید کے ساتھ جو ہے کیندر سرکار کام کرتی ہے اس بار ہر بار الگ قسم سے جیسے میں نے کہا سیڑھی در سیڑھی اس کی مضبوطی کر رہی جا رہی ہے دیش کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور اسی فاؤنڈیشن کو مضبوط کر کے اب ہم جس پڑاو پہ پہ پہنچیں اس پڑاو کے اندر لگو ادھیوگوں کو بڑھاوا دینے کا جو کار ہے اس پر دھیان دیا جا رہا ہے کیونکہ یوہ شکتی کے مادھیم سے دیش کو آگے بڑھانا ہے تو لگو ادھیوگ کوپوریٹیو ان سب چیزوں پہ دھیان دینا ہوگا اور دیش میں جو راجنیتی کا استر ہے وہ آپ سب میرے سے بہتر سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن جو ابھی کیندر میں سرکار ہے اور خاص طور پہ پر پردھان منتری جی ہیں انہوں نے چار جاتیوں کے لیے بہترین کام کیا ہے اور چار جاتیاں چنلی گئے ہیں اور وہ چار جاتی ہے غریب کسان مہلائیں اور یوہ یہ چار جاتیوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے اس بجٹ کا نرمان کیا گیا ہے اور اس بجٹ کے نرمان میں اگر میں لگو ادھیوگوں کی بات کرتی ہوں تو لگو ادھیوگوں میں جیسے مدرہ یوجنا کے اندر پورو میں دس لاکھ روپے تک کی آپ کو راشی جو ہے پرابت ہوتی تھی کوئی بھی کام دندہ کرنے کے لیے اب اس کو بڑھا کر بیس لاکھ کر دیا ہے سیدھا ڈبل کر دیا گیا ہے تو بیس لاکھ تک کی راشی جو ہے وہ لوگوں کو پرابت ہوگی وہ اپنے کام کو بڑھا سکتے شروع کرنے والے اور وہ سٹیپورڈلی ہے کہ آپ پہلے اتنا لے کے کام کریں گے تو پھر آپ کو بیس بھی ملے گا کیونکہ دس تک ان کو آلڑی مل بھی چکا ہے اسی پرکار سے ہیماچل کو جو لاب دیا گیا ہے نئے روزگار کا اس میں جو ہے سبھی اپچارک شیطروں میں جو لوگ پہلی بار کارے کریں گے ان کو ایک مہینے کی جو تنکہ ہے پندرہ ہزار روپے تک کی وہ تین کشتوں میں ان بچوں کو دی جائے گی اور دو کروڑ دس لاکھ یوواؤں کو اس یوجنا کا لاب ملنے جا رہا ہے کوشل وکاس آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوشل وکاس نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے لوگوں کے لئے روزگار نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ دیش میں روزگار نہیں ہے دیش میں روزگار ہے لیکن جب بچے اس طریقے کی پڑھائی کرتے کہ اس پڑھائی سے سمبندت نہیں ہے اب آپ نے اگر کسی بھی ویکتی نے ایسے وشے میں پڑھائی کی ہے جس سے سمبندت روزگار نہیں ہے آپ اگر مان لیجے آپ کسی بھاشا کے اندر ہندی یا انگریزی یا ہسٹری یہ پڑھیں گے تو اس سے سمبندت روزگار کیا ملے گا آپ کو آکیولوجیکل سروی آف انڈیا میں کچھ ہی کام ہوگا کہ آپ میوزیم میں پر میوزیم وغیرہ میں کرنے کے لیے بھی آپ کو اس سکل کا ہونا آوشک ہے کہ آپ کو میوزیمیولوجی کی برانچ کا گیان ہو اور وہ سکل ٹریننگ میں آتا ہے تو زیادہ تر یونیورسٹی کی ڈگری بچوں کے پاس ہوتی ہے لیکن سکلنگ کی ڈگری نہیں ہوتی سکلنگ کا ڈپلاؤما نہیں ہوتا تو سکلنگ کو بڑھانے کے لیے جو ہے اس پہ دھیان دیا جا رہا ہے اور انہیں ساتھ ساتھ انٹرنشپ کی سوویدہ پانچ سو کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کی سوویدہ نئے کوشل وکاس کے اندر جتنے ہمارے آئی آئی ٹیز ہوتے تھے ان کی اپگریڈیشن یہ سب کچھ اس میں شامل ہے پانچ ورشوں کی عبدی میں بیس لاک کی یوواؤں کو کوشل پریشکشن دیا جائے گا اور ہزار آئی آئی ٹیز کو جو ہے اپگریڈ کرنے کا کارے بھی کیا جائے گا کیونکہ پلمبنگ ہے الیکٹریشن ہے کارپینٹری ہے اس طریقے کے انیک ویفصائیں ہیں جس میں روزگار کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس میں کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہے اور اس کل کے آبھاو میں ہماری انڈسٹری کو بھی فرق پڑ رہا ہے اور لوگوں اور اردیش کی ارثویہ بستہ کو بھی فرق پڑ رہا ہے سرکار سموردھت ندھی کے تہت جو ہے ساڑھے سات لاکھ روپے تک کا رین اس میں پچیس ہزار چھاتروں کو سہیتہ ملے گی اور ساتھ ہی ایک کروڑ انٹرنشپ پانچ سو کمپنیوں کے اندر اور سی اے سار کے مادھیم سے بھی سرکار نے علاو کیا ہے کہ پانچ ہزار روپے تک کا جو ہے پرتی بچہ جو پیسہ ہے وہ کمپنیز کھرچ سکتی ہیں اور ساتھ میں چھ ہزار روپے کی ایک ون ٹرم جو ہے وہ بچوں کو پیسہ دیا جا سکتا ہے موسیقی